بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایٹا پی ایس ٹی اور سیٹی کے پریپیریشن کے لیے ہم جنرل سینس کی کتابی شروع کرنے والے ہیں جنرل سینس کی جتنی بھی کتابی ہیں وہ ہم اس سیریز میں پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں ہم صرف کی فوائنٹس اور ایکسرسائز پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے لیونگ تنگز کو دو مین گروفز میں تقسیم کیا گئے پلانٹس اور اینیملز میں پلانٹس میک دیئر اون فوڈ ویرز اینیمل ڈیفینڈ ان پلانٹس اور ادر اینیملز فار فوڈ فلانٹس یہ فروڈیوسر ہیں اور اینیملز یہ کنزیومرز ہیں بوت فلانٹس اور اینیملز نیڈ فوڈ سنلائٹ وارٹر این ایر دونوں پودو اور جانور کو خوراک سورج کی روشنی پانی اور ہوا کی ضرورت ہوتے ہیں اینیملز have been divided into two groups the vertebrates and invertebrates ریڈ کے ہڈی کی بیکبون کی بنیاد پر اینیملز کو دو گروپ میں ڈیوائیڈ کیا ہے vertebrates اور ان vertebrates میں دونوں پودو اور فلاور کے لحاظ سے فوڈوں کو دو گروپ میں تقسیم کیا ہے فلاورنگ ہوتا ہے اور نان فلاورنگ نمبر آف ویریس ٹائپس آف لیونگ ٹنگز فاؤنڈ ان پارٹیکولر پلیس اس کا بیوڈیورسٹی نمبر آف ویریس ٹائپس آف لیونگ ٹنگز لیونگ ٹنگز کی مختلف اقصام جو کہ ایک پارٹیکولر پلیس پر پیجا ہے اس کو بائیوڈائیورسٹی حیاتی تنہو ہوا ٹیٹ بونز لنگز ہارٹ سٹومک مسلز ان برین آر دی میجر پارٹس دا ہیومن باڈی یہ پارٹس ہے ہیومن باڈی کی ڈیفرنٹ پارٹس آف انیمل باڈی ہے سپیسیپیک فنکشن فار اگزمپل ٹیٹ چو بون چو فوٹ بونز تو فروٹیکٹ ہر ایک باڈی فار کا ایک خاص فنکشن ہوتا ہے جیسے کہ چھبانے کے لئے ٹیت ہوتا ہے پروٹیکشن کے لئے بونز سپورٹ کے لئے بی بونز ہر لنگز تو برین ایر انتو دا باڈی ہر ایک باڈی فار کا ایک خاص فنکشن ہوتا ہے جیسے کہ چھبانے کیلئے ٹیٹ ہوتا ہے root stem leaves flower and seed or the mature parts of plant plant کی جو حصے ہوئی ہے root stem leaves flower and seed کتنے ہیں ایک دو چھو چھو پانچ the function of roots is to anchor the plant into the ground and absorb water and minerals from the side of root کا function بین کیا ہے کہ اس کا function کیا ہے the function of stem is to transport water and food the function of leaves is to make food and produce oxygen leaves کا کام ہوتا ہے food اور اکسیجن کو پرام کرنا the function of flower is to produce seed seed کون فیدا کرتا ہے flower and the function of seed is to produce new plants اور seed کا function ہی ہوتا ہے کہ new plants produce کریں which one is common among butterfly bud and bet butterfly bud اور بیٹ میں کیا common wings many plants produce fruits to protect seeds seeds کو پرٹک کرنے کے لیے many plants produce fruits fish are vertebrate and swim in water which one of the following is to have fins in a tail which part of plant is absent in non-flowering plants flower non-flowering plants which one of the following is a non-flowering plant non-flowering plant ہے pine یہ ونیفورس trees and ferris ونیفورس trees سے تعلق رکھتا ہے اور اس طرح فیرس بھی non-flowering plant ہے which statement is correct for all the vertebrates all vertebrates کے لیے یہ statement کرے ہیں ویگبون کی میں ویگبون چپٹر 2 the abiotic and biotic components of any environment form the ecosystem ecosystem کن چیزوں پر مشتمل ہے biotic اور abiotic components پر the living things which cannot prepare their own food are called consumers اوہو جاندار living things جو اپنا خوراق نہیں تیر any activity that may affect any component of an ecosystem may make it unbalanced the animals which eat plants are called herbivores اوہو انیملز جو پودے کاتے ہیں اوہو herbivores ہوتے ہیں herbivores مطلب پودے کو کانے ہوئے the animals which eat other animals are called carnivores carnivores اوہو جاندار ہوتے ہیں جو دوسرے جاندار کو کاتے ہیں the animals which eat plants in other means جو دونوں کو کاتے ہیں تو omnivores ہوتے ہیں جیسے کہ human plants اور animals دونوں کاتے ہیں every food chain begins at a producer and eats at animal ہر food chain خوراق کا زائز انجیر یہ producer پر یعنی plants پر شروع ہوتا ہے اور animal پر ختم ہوتا ہے the animals eats by killing other organisms called predator animal eats by killing other جو دوسری جاندار کو مار کر کہتے ہیں اس کو predator شکاری کہا ہے an organism that is killed and eaten اور جو organism کھایا جاتا ہے اس کو prey شکار ایک ہوتا ہے شکاری predator اور ایک ہوتا ہے شکار ہونے والا the relationship between prey and predator is called predation an area can provide food and place to a limited number of organisms humans of recent days have created impact on environment humans have caused irreversible damage to the environment but they are trying to save it ecosystem is being saved by creating the wildlife force and tree plantation for the protection of habitat of organisms what is an ecosystem ecosystem kia ہوتا ہے یہ collection of abiotic and biotic components in area ہوتا ہے all the biotic components are living things food chain begins at a producer and insert animal for the conservation of ecosystem tree plantation is being done fungus is an example of decomposer chapter 3 the normal human body temperature is 98.6 fahrenheit or 37 degree centigrade یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ normal human body temperature 98.6 fahrenheit ہوتا ہے اور 30 degree centigrade ہوتا ہے if the temperature of our body increases this limit then it is called favor اگر temperature اس سے بڑھ جاتا ہے 98.6 سے یا 30 سے یہ فیور ہوتا ہے بخار فیور آلسو اکر دیورنگ فلو انڈ کفنگ فلو انڈ کفنگ میں فیور ہوتا ہے the disease is transmitted from one person to another are called contagionious diseases اس کو contagionious متعدی بیماریہ for example tb full u hepatitis covid 19 etc او بیماریہ جو ایک شخص دوسری شخص منتقل متعدی بیماریہ ہوتی ہے contagionious contagious sorry the preventive methods from contagious diseases are washing hands wearing masks and vaccination vaccination اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان متعدی بیماریہ سے بچ جائیں تو سب سے پہلے آپ کو اللہ فر بروسہ کرنا ہو پھر یہ احتیاط کرنے ہوں گے washing hands wearing masks and vaccination vaccination improves immunity of the body the process of vaccination is done by administrating weak or dead germs through drops or injection vaccination میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارے باڑی کے قوت مدافعات کو مضبوط بناتا ہے اور اس میں ایک weak or dead germs ہوتے ہیں جو جراسیم بیماریہ بینا کے ان کو مارا جاتا ہے اور اس کو کھمزور کیا جاتا ہے اور پھر ہمیں inject کیا جاتا ہے بیلنس ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ متوازن گزہ جس میں ہر چیز مقنار میں موجود ہوں بیلنس ڈائیٹ ڈرنکنگ کلین واتر ایکسرسائز برشنگ ٹیتھ ہونگ ساؤنڈ ان کمپلیٹ سی سلیپ انسیر فار گوڈ ہیلک گوڈ ہیلک کے لیے کیا ضرور ہے یہ بیان کیا گیا ہے فوٹ اس بین ڈیوائڈد انٹو فور گروپس فوٹ کو چار گروپوں میں تقسیب کیا ہ households کے کتنی گروپس ہیں ملک گرین میٹ فوٹ این ویجیٹیبل ملک گرین میٹ فوٹ این ویجیٹیبل ہیں کھانچ کا لیٹ روال سلام آٹا ہرش برگز شقدار میں بہت سالں ایکسرم if our body temperature increases from 98.6 fahrenheit to 101 fahrenheit then its cause is favor then its cause is in which food most of the calcium is found in milk میں ہوتا ہے if you have flu then what you will do to save yourself and others will wear mask اگر آپ کو flu کیا ہے یہ contiguous مطادی بیماری ہے to wear mask what is the cause of flu ایک وائرس ہوتا ہے flu وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے تین اقسام ہیں type 1 type 2 type 3 it is is it it is necessary for the prevention from contiguous wearing mask washing hand vaccination generally matter occurs in three states solid liquid and gas matter 3 حالتوں میں پائے جاتا ہے solid liquid gas اور ایک four state بھی ہے plasma solid has definite shape and volume solid کا definite shape اور volume ہوتا ہے liquid has definite volume but not definite shape liquid کا definite volume ہوتا ہے لیکن definite shape نہیں ہوتا یہ برتن کی شکل اختیار کرتا ہے جس برتن میں ڈالا جاتا ہے وہ شکل اختیار کرتا ہے gas has no definite shape and no volume gas کا definite shape ہوتا ہے اور definite volume ہوتا ہے the space that an object aquify is called its volume جو space ایک object aquify کر وہ اس کا volume ہوتا ہے the quantity of meter in an object is called its mass mass کیا ہوتا ہے ایک میٹر میں جتنا quantity ہوتا ہے object میں quantity of meter کو mass کہا جاتا ہے اور جو space کو فائے کرتا ہے وہ volume ہوتا ہے meter consist of very tiny particles the arrangement of these particles varies meter چھوٹے چھوٹے ذرات سے بن جاتا ہے in solid the particles are strongly attached with one another solid میں یہ ایک دوسری کے ساتھ مضبوطی سے بیواث ہوتا ہے the particles of liquid are near to one another the ports of attraction among them is weaker than solids particles کے جو particles liquid کی جو particles ہوتا ہے وہ ایک دوسری سے تھوڑا attraction کا جو force ہوتا ہے وہ solid سے weak ہوتا ہے اس وجہ سے یہ حرکت کر سکتے ہیں the particles and gas are further apart اور gas میں جو particles ہوتا ہے وہ دوسری سے بہت دور ہوتا ہے اس وجہ سے یہ pass حرکت کر سکتے ہیں اور اس میں force of attraction بہت کم ہوتا ہے the object that allow heat to pass through them are called conductor وہ چیزیں جس سے heat pass ہوتا ہے وہ conductor ہوتا ہے the object that do not allow heat to pass through them are called non conductor جس چیز سے heat pass نہیں ہوتا وہ non conductor ہوتا ہے all the metals are shiny تمام metals shiny ہوتا ہے اس کی characteristic ہیں usually the metals are solid some are soft some are hard and strong عام طور پر metals جو ہوتا ہے وہ solid پام میں ہوتا ہے اور کچھ نرم ہوتا ہے کچھ hard سخت ہوتا ہے کچھ مضبوط ہوتا ہے the metals which are good conducts of electricity are used to make electric wire where is the metal which are good conducts of heat are used to make cooking attention oh metal جو good conducts of electricity ہوتا ہے وہ وائرز میں استعمال ہوتا ہے اور جو good conductors of heat ہوتا ہے وہ cooking attentions میں استعمال کیے جاتی ہے which one of these has the most volume تو اس میں cricket bed کا جو volume ہے وہ زیادہ ہوگا which one of these groups is the correct example of three states of matter تو یہاں پھر یہ ہے a correct example of the three states of matter تو یہاں پھر is snow snow rain cloud یہ snow جو ہوتا ہے solid فام میں ہوتا ہے رہن liquid or cloud wafer فام میں ہوتا ہے put two spoons made of steel and wood in a cup of hot water after few minutes the steel spoon becomes hard whereas the wooden spoon does not become hot what does it show it show that metal is a better conductor of heat than wood water ice and steam all have different temperatures what is the odor from coldest to hottest to ice water steam یہ coldest to hottest ہے چپٹر 5 sources of energy are sun flowing water wind coal oil gas et cetera یہ course of energy ہے the system of life is working due to transformations of one form of energy into another یہ system of life کے ہوئے transformation of energy کے ہوئے energy ایک ہر سے دوسرے ہر میں بدل جاتے ہیں the natural sources of energy are limited therefore we should use the energy wisely the sun is the biggest source of energy on earth sun جو کے biggest source of energy on earth light helps us to see things we see shadows images and rainbow due to light light چیزوں کو دیکھنے میں مدد کرتا ہے اسی shadows images in rainbow due to light sound is produced by vibrating object sound vibrate mustache چیز سے پیدا ہوتا ہے echo is the sound that is heard after the sound bounces back from an object echo کا پیدا ہوتا ہے جب sound bounces back کرتا ہے ایک object سے which of the following is not a form of energy water is not in the form of energy light sound heat or the form of energy we hear echo when sound comes after bouncing back from a wall at a certain distance echo کا پیدا ہوتا ہے comes after bouncing back from a wall how many colors are present in sunlight sunlight میں ساتھ رنگ ہوتے ہیں if you take your hand near to the lighted lamp then to the wall the shadow of your hand will be bigger جب آپ کسی lighted چیز کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے تو اس کا جو شبیح ہوگا وہ باہر جائے گا electrical energy can be transform into heat energy light energy and south so all of these is the correct of chapter 6 the process of pushing or filling of a body is called force force کیا ہوتا ہے pushing or filling of a body کا جو process جو عمل ہوتا ہے وہ force ہوتا ہے the process in which a body changes its position is called motion oh عمل جس میں ایک body اپنا position اپنا جگہ بدلتے ہو motion ہوتا ہے the earth pulls bodies towards itself in a specific force this force is called gravity gravity کی وجہ سے earth اپنی چیزیں اپنی طرف کینجھتی ہے friction is the force that stops or tends to stop moving objects moving objects کس کی وجہ سے روح جاتے ہیں friction کی وجہ سے سیرا گھر کے وجہ سے igniting of a matchstick and walking on a ground are the advantages of friction while we are out of tires and parts of machines are the advantages of friction friction کی کچھ فائد ہے اور کچھ نقصانہ ہے lever pulley gear and inclined plane a simple machine that make our work is a lever pulley gear and inclined plane یہ کچھ سیمپل مشین سیمپل مشین کے ساتھ اقسام ہیں what is force تو یہ push and full ہوتا ہے push and full process when a body changes its position it is called motion all bodies are attracted towards the earth due to gravity if we apply same force on a tie core it will travel longer on marble floor marble floor perfection کام ہوتا ہے which machines consist of grid wheel to pulley جو ہوتا ہے وہ ہو grid wheel سے بنا ہوتا ہے اور gear toothed wheel سے بنا ہوتا ہے gear toothed جس میں دانت ہوتا ہے the earth surface consist of land and water which is surrounded by air earth surface land or water سے بنا ہوتا ہے اور اس میں air surround ہوتا ہے about 71% of the earth surface is caught by water and the remaining 29% is land when water falls from the sky is rain then it joins the rivers and streams that flew towards lakes in ocean the earth is rich in many resources including water air soil forest oil natural gas and minerals the imprints or remains of dead organism are called fossils جو باقیات dead organism کی جو باقیات ہوتا ہے remains ہوتا ہے وہ fossils کہلاتے ہیں some natural resources such as coal petrol and natural gas etc take millions of years to form such limited resources are called non-renewable non-renewable resources renewable resources ہوتا ہے جو آسانی سے پیدا نہیں کی جا سکتے جا سکے coal پیٹرول and natural gas unlimited resources that can be obtained after their use are called renewable resources renewable resources ہوتا ہے جو آسانی سے حاصل کی جا سکے wind air sunlight etc man's careless use of natural resources is causing irreparable damage to earth's environment and recycling saves natural resources by making things reusable gloss is made from glass کس چیز سے بنایا جاتا ہے سینڈ سے about what percentage of the earth's surface is learned 29% اور 30% water ہے remains of dead animals and plants found in the earth are called fossils to make things reusable is called recycling an example of non-renewable resources oil soil جو ہے یہ بھی نہیں ہے یہ renewable ہے air بھی renewable ہے اور solar energy بھی renewable ہے chapter 8 the temporary change and the conditions of an environment is called weather temporary change جو ہوتا ہے ایک environment کی حالات میں تو weather موسم کا حال ہوتا ہے the general weather conditions of original called climate عام موسم کے جو حالات ہوتا ہے ایک جگہ کی وہ climate اب ہوا ہوتا ہے weather conditions and climate affect the natural ecosystem many factors affect the weather and climate of a geographical location if it rains suddenly what do you observe weather condition تو یہ کیا ہوتا ہے weather condition ہوتا ہے which zone of the earth receives vertical sun rays to tropical جو ہوتا ہے وہ vertical rays اس پر لگ جاتے ہیں tropical temperate and polar zone receives slanting grains of the sun اور جو temperate or polar zone ہوتا ہے وہ slanting rays پھل جاتے ہیں اس پر like climate of the regions of polar zone is extremely cold due to the smoke and gases emitted from factories and vehicles the average temperature of the earth is increasing in how many zone the earth is divided on the basis of climate basis of climate پر تین ٹائپس میں ارث کو ڈیوائیڈ تین زون میں ارث کو ڈیوائیڈ کیا ہے tropical temperate and polar chapter 9 our solar system consists of sun eight planets asteroids and comets ہمارا جو solar system ہے وہ sun پر مشتملے eight planets asteroids or comets پر مشتملے sun is the source of light and heat not only for our earth but also for the entire solar system the moon completes its rotation around the earth in 29.5 days day and night are formed due to earth's rotation around its axis day our night کیو آتے ہی ہی earth rotation کی وجہ سی around its axis کی وجہ سی ہی 24 hour میں پوری کی جاتے ہی seasons change during the year due to annual revolution of the earth and the tilt of its axis seasons ایک سال میں کیوں بدل جاتے ہیں تو annual rotation annual revolution of the earth کی وجہ سے ہوتا ہے اور tilt of its axis کی وجہ سے when it is winter in the northern hemisphere of the earth it is summer in the southern hemisphere solar eclipse occurs when the moon comes between the earth and the sun solar eclipse کب ہوتا ہے سورج گرہن جب مون زمین اور سورج کی درمیان آ جاتی ہے in this condition shadow of the moon falls on earth اور جو مون کا shadow ہوتا ہے وہ earth پر بن جاتا ہے lunar eclipse کب واقع ہوتا ہے جب earth sun اور مون کی درمیان آ جاتی ہے in this condition shadow of the earth falls on the moon the gravity of which body keeps the planets and other celestial bodies together in the solar system یہ ہوتا ہے جو sun کی جو گریوٹی ہوتا ہے وہ planets اور other celestial bodies کو together رکھتا ہے the earth completes a rotation around the sun in 365 days five hours one and sat minute so the second this period is called solar year due to the annual revolution of the earth and tilt of its axis season changes on the globe in which part of the earth is pakistan's situation half in northern and half in southern which planet of the solar system does not have any moon whence اور مرکری میں کوئی مون نہیں ہوتا اور جوپیٹر اور سٹرن میں maximum number of mons جوپیٹر اور سٹرن whence اور مرکری میں کوئی مون نہیں ہوتا chapter 10 paper or cardboard is used to make various objects and patterns envelopes bags cards and face masks can be made using paper played of a soft material like clay of some color it can be used to make shape and models of various objects mobile phone is basically used for making calls we can use mobile phone as a calculator and alarm clock a camera and a calendar first aid box has a collection of such items which are used to flood first aid to victims of some accidents clinical or digital thermometer is used to measure the human body temperature human body temperature کیلئے clinical or digital thermometer استعمال ہوتا ہے blood pressure monitor is used to check the blood pressure of a person blood pressure monitor clinical thermometer is used to check favor the number of corners of frism are six the surface of a cube are six taking of photographs of oneself as known as selfie which item is used to reduce inflammation is a first aid instant cold fake the blood pressure 160 by 100 is high blood pressure or 180 by or 120 by 80 mmHg normal limit so this is the last four general sense key points and exercise which is the mcqs I hope you will see I hope you will see this video in the next 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 video